السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائسیلف محمد اجلال احمد سیکریٹری انڈ کرسپونڈنٹ حیال جونئر انڈ ڈگری کالج برانچز شالی بندہ چارنار بابا نگر آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے 18 مارچ منڈے سے ایسے سی ایکزام شروع ہونے والے ہیں اور کچھ ٹپس لے کر میں یہاں پر آیا ہوں آپ کے سامنے ویسے تو آپ کے سکول میں آپ کے ٹیچرز آپ کے پرنسپلز کرسپونڈنٹ آپ کو گائیڈ کر چکے ہوں گے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوا آپ کے سامنے آیا رمضان کا مہینہ ہے بچے رات میں دیر رات پڑھ کر سو جاتے ہیں ایکزام کے ٹائم پر سینٹر صحیح وقت پر نہیں پہنچتے دیکھیں آپ کے پاس ہالٹیکیٹ ہیں ہالٹیکیٹ میں کلیر منشن کیا گیا ہے کہ 9.30 to 12.30 آپ کے ایکزام ٹائمیں ہیں لیکن آپ ہر ایکزام میں سینٹر آہا فے نوور بیفور پہنچیے 9 بجے آپ سینٹر پر رہیے پہلے دن تو میں اڈوائز کروں گا کہ 8.30 آپ اپنے سینٹر پر رہیے اپنے ساتھ جب آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ اپنا ہالٹیکیٹ پین پینسیل ربر شاپنر اسٹیشنری آئٹم سارے لے کر جائیں اور ایک بات یہ بتانا ہے کہ آپ جب ایکزام لکھیں گے تو بالپین کا استعمال کیجئے جیل پین یا انگ پین کا استعمال نہ کریں آپ جب ہی بھی گھر سے نکلیں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے گھر سے آپ کا سینٹر کتنی دسٹنس پہ ہیں آپ کو ریچ کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگیں گا ٹرائیولنگ کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگیں گا 15 منٹس یا 45 منٹس اس حساب سے 15 منٹ پہلے آپ نکلیں سینٹر پہ آپ 9 بجے سے پہلے رہنا ہے جیسے ہی آپ سینٹر پہنچیں گے باہر ڈسپلے میں آپ کا ہال ٹکٹ نمبر کون سے روم میں اللوٹڈ ہے لکھا رہے گا آپ وہ ڈسپلے دیکھ کر آپ اپنے روم میں جا کر بیٹھ سکتے ہیں رمضان ہے آپ رات بر جا کے پڑھیں گے صبح کے ٹیم پہ سو جائیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان داریس کرنا چاہوں گا کہ آپ رات میں منیمم 4 سے 5 گھنٹے آپ سو جائیں اگر آپ 11 بجے سو رہے ہیں تو 3.5-4 بجے اٹھ جائیں تحجد کا وقت رہتا ہے تحجد ادا کر لیجئے اور اچھی طرح سے آپ سہر کر لیجئے کھانا اچھی طرح سے کھائیں آپ اگزائم کی ٹینشن میں کم کھائیں گے سہری صحیح نہیں کریں گے تو آپ کو اگزائمنیشن ہال میں پرابلم ہوں گا کیونکہ ریسنٹلی انٹر میٹ کے جو اگزائم سوئے ہیں اس میں کئی بچے کھانا نہیں کھا کر آئے اگزائمنیشن ہال میں اچھا لکھ رہے تھے لیکن آخری کا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کا خراب ہو گیا کیونکہ ان کو چکر آنے لگی دوسرے میڈیسن وغیرہ دینا پڑا تو ہم کو اب یہ رمضان میں تو یہ ساری چیزیں ایویلیبل نہیں رہیں گی تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے کھانا کھا کر جائیں اور میں پیرنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی طرح سے سہر کرائیں ان کو سہر کے بعد فجر کی نماز کے بعد سونے نہ دیں کیونکہ اگر تھوڑی دیر آپ سو جائیں گے بچے سو جائیں گے تو ان کا ایکزام چلے جائیں گا یہ سیون ڈیس آپ کے ایکزام کے ہیں اس کے لیے آپ تھوڑا سا خربانی دیں اس کے بعد جیسے ہی ایکزام سو جائیں گے آپ فجر کی نماز پڑھ کے سو گے تو آپ کو کوئی روکنے والے نہیں رہیں گے آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ نے ساتھ ہال ٹکیٹ سٹریشنری ایٹم جیسے پین پینسیل ربر شاپنر اپنے ساتھ ہے نہیں آپ چیک کر لے کے نکلئے گھر سے نکلنے سے پہلے ایتل کرسی پڑھئے آپ ایتل کرسی پڑھ کے نکلنے سے آپ اللہ کے حفظ و ایمان میں رہیں گے اللہ کی غائبہ نہ طریقے سے آپ کو مدد ہوگی جو پیرنٹس بچوں کو سینڈر پر ڈراب کرتے ہیں یاد رکھیے نو بجے سے پہلے آپ کو سٹورنٹس کو سینڈر پر ڈراب کرنا ہے جب ہی بھی آپ گھر سے نکلیں تو اپنے بڑوں سے مل کر نکلیں جیسے والدیں نے یا آپ کے گھر میں دادہ دادی نانا نانی جو بھی ہیں ان سے مل کے ان کی دعائیں لے کر نکلیں تاکہ آپ کا ایکزیم آسانی سے ہو جائے اور آپ کامیاب ہو جائیں میں اور حیات مینجمنٹ آپ کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھیں گا میری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو پہلی ہی بار میں درجیول سے کامیابی عطا فرمائیں آپ جو بھی پڑھ کے جا رہے ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے اور وہ آپ کے کامیابی کا ذریعہ بنیں آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں وہی ایکزیم میں آئیں اور جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایکزیم میں پورا پورا لکھ کر آپ کو کامیابی حاصل ہو جب آپ ایکزیم میں آنسر شیٹ پہ آنسر لکھتے ہوتے ہیں تو امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کسٹنز کے آنسر آپ کو پرفیکٹ طریقے سے آتے ہیں پہلے آپ اس کو آنسر شیٹ پہ فریم کیجئے لاسٹ میں آپ کو جو آنسر نہیں آتے جتنا آپ سمجھ کے لکھ سکتے ہیں وہ لاسٹ میں لکھئے اور تین گھنٹے کے ایکزیم میں ٹو اینڈ آف آور جو رہتے ہیں آپ کے تھیوری کے رہتے ہیں لاسٹ آف آن آور میں بی پارٹ یعنی اوبجیکٹیف کرنا ہے آپ کو آدھے گھنٹے کا اوبجیکٹیف رہنگا آپ یہ اپنے ذہن میں بات محفوظ رکھیں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پہلی بار میں کامیابی عطا فرمائیں آپ کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ روشن کریں آپ کی والدین کی آپ کے ٹیچرز کی آپ کے سکول کے پرنسپلز کی جو بھی کوششیں تھیں آپ کو پڑھانے کے لیے اور کامیاب کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو خبول فرمائیں اور آپ سب کو پہلی بار میں درجہ اول سے کامیابی عطا فرمائیں تاکہ آپ اپنے اگلے سٹیج پہ انٹر میڈ میں جا کر اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائیں جزاک اللہ خیر